ہیلو ایوریون کس ہیں آپ سب میں پونم سواغت کرتی ہوں آپ کا لٹس لوگید پونم میں آج میں سیر کروں آپ سب کے ساتھ راجمہ کری جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اس کی ایک میں سیمپل سی ریسیپی آپ کے ساتھ سیر کروں گی تو چلیے بناتے ہیں اگر آپ کو میری ریسیپی تھوڑی سی پسند آئے تو لائک سیرین کمنٹ کر دیجئے اگر آپ میرے چینل پر نئے تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک کٹوری بھر کر کے راجمہ اس کو ہم رات بھر کے لیے بھیگنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور یہ میں نے رات بھر کے لیے بھیگو کر رکھے تھے اچھے سے فول گئے ہیں اس کو ہم ککر میں ڈالیں گے اس کے بعد یہاں پر ایک آلو لیں گے اس کا اچھا سچھلکہ اتار کے اس کو واشت کر کے اس طرح سے بڑے بڑے پیسیز میں کٹ کر لیں گے یہاں پر ایک بڑی الائچی دو چھوٹی الائچی اس میں ڈال دیں گے اور اس میں ڈال دیں گے ہم ڈیڑھ گلاس پانی ہمیں اتنا پانی چاہیے کہ اچھے سے ڈوب جائے اور یہاں پر عادت سمجھ کے قریب ہم نمک ڈالیں گے اور اس کا ہم کوکر کی لیڈ بند کر دیں گے اور اس کو چار پانچ سیٹی آنے تک پکائیں گے چار پانچ سیٹی آنے کے بعد دیکھیں یہاں پر ہمارا راجمہ اچھے سے پک چکا ہے ایک دم سے بڑی ایسے گل چکا دیک اور اس کو ہمیں بڑی الائچی چھوٹی الائچی ہم نکال دیں گے ان کا فلیور اس میں اچھے سے آ چکا ہے اور جو آلو اس کو اچھے سے میس کر دیں گے اور یہاں پر ہم تھوڑے سے راجمہ کو بھی اچھے سے میس کر دیں گے جس سے جو راجمہ اچھے سے گھاڑے گھاڑے بنیں گے اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں گیس کی طرف یہاں پر ہم کوئی بھی کڑائی یا برطن لے لیں گے اس میں ہم گھی ڈالتے ہیں سب میں نے یہاں پر گھی میں تڑکا لگا آپ چاہے تو یہاں اس میں اور اس کے بعد آدھا چمج یہاں پر ہم ڈالیں گے جیرہ کا جیسے ہمارا جیرہ اور ہنگ اچھے سے چٹک جائیں گے ان کا کلر چینج ہو جائے گا اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں پیاز یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز کو باریک کٹ کر کے لیا ہے اس کو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو اچھے سے چلاتے ہوئے پکائیں گے جب تک کہ پیاز کا کلر ہلکہ سا چینج نہ ہو ج�이۔ اس کا کچھا پن نہیں نکل جائے گا جیسے اس کا کچھا پن نکلے گا اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے یہاں پر ادرک لیسون ہر ایمیچ کو میں نے کوٹ کے رکھا یہاں پر ایک انچہ درک کا ٹکڑا چار پانچ لیسون کی کلیا اور چار ہر ایمیچ کو کوٹا ہے ان کو ہم کوٹ کے ہی لیں گے اگر آپ چاہے تو اس کو اچھے سے مکسی میں پیس بھی سکتے ہیں یہاں پر ان کو اچھے سے بھونیں گے پیاز کے ساتھ جیسے ہی پیاز کا تھوڑا سا کلر پنکسٹ ہوگا اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ٹماتریں ہاں پر دو میڈیم سائز کے ٹماتر کو باری کٹ کر کے لیا ہے اس کو اچھے سے اس کے ساتھ مکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر اس میں ڈالیں گے مسالیں مسالیں اس کے ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے جس سے کہ یہ اس کے ساتھ ہی بھون جائیں گے اچھے سے یہاں پر ہم لیں گے نمک نمک آپ اپنے سواد کے نساریہ لیجئے یاد رکھیں نمک ہم نے پہلے بھی ڈالا تھا اور آدھا چمچ حلدی کا ایک ڈیڑھ چمچ کے قریب یہاں پر میں نے لیا ہے دھنیا اور دھنیا کے بعد یہاں پر لیں گے ہم آدھا چمچ کاسمیلی لال میرچ یہ ہم نے کلر کے لیے ڈالا ہے اگر آپ چاہے تو اگر زیادہ تیکہ کرنا چاہے تو لال میرچ بھی اس میں تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں ان کو ہم اس کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ڈھک کر کے پکائیں گے یہاں پر صرف ایک دو منٹ کے لیے پکانا ہے ایک دو منٹ بعد بیچ بیچ میں ہم اسے چیک کریں گے اور چلا دیں گے یہاں پر دیکھیں دو منٹ ہوئے ہیں اور یہاں پر اچھے سے جو ٹماٹر ہے ہو گئے ہیں اس کو ہم اچھے سے چلائیں گے جس سے کہ یہ نیچے نہیں لگیں گے ٹماٹر کو یہاں پر ہم اچھے سے چمچ کی سائطہ سے میس کر دیں گے جس سے کہ یہ گریوی ہماری اچھے سے میس ہو کر بنے گی اور ہم تھوڑی سی لیں گے قصوری میتھی اس کو ہم کرس کر کے ڈال دیں گے اس کو بھی ہم ٹیماٹر اوپیاز کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے یہاں پر قصوری میتھی ہمارے اچھے سے اس میں مکس ہوگے اس کو ہم ایک منٹ کے لیے اوڑھک کر کے پکائیں گے ایک منٹ بعد چیک کریں گے جو ہمارے ٹیماٹر اوپیاز ہے یہاں پر اچھے سے دیکھیں پک چکے ہیں اس سے تیل الگ ہو گیا ہے اب اس کو ہم یہاں پر چمچ کی سائتہ سے اس طرح سے دوبارہ سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہاں پر ہم نے جو راجمہ بوئل کر کے رکھے تھے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہم گریوی کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے اگر راجمہ کی آپ کو گاڑے لگ رہے ہیں تو اس میں آپ تھوڑا پانی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر پانی لیں گے تو گرم ہی پلیجیے گا کیونکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے چینج ہو جاتا ہے یہاں پر میں نے پہلے ہی تھوڑا سا پانی گرم کر کے رکھ لیا تھا وہ اس میں ڈال دیتے ہیں تھنڈا پانی آپ ایڈ کرو گے تو اس کی جو ٹیسٹ میں فرق آئے گا اور گرم گرم کرو گے تو یہ اس میں پکنے میں بھی جلدی رہے گا اور ٹیسٹ بھی اچھا رہے گا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا ہاں پر گرم مسالہ آدھا چمچ کے قریب اس کو ہم کم یا زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں مسالے جو آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجی اس کو جتنے پسند ہے اس حساب سے ورنہ تو ڈال ہوئے رازمہ ہو اس میں کم ہی مسالے پسند ہیں اس کو ہم دوبارہ سے اچھے سے مکس کرنے کے بعد چار پانچ منٹ اور پکائیں گے میڈیم فلیم پر چار پانچ منٹ بعد چیک کرتے ہیں جو ہمارا رازمہ ہے دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اور اچھے سے بن کر تیار ہو گیا ہے اور جو رازمہ ہے اس کو ہم یہاں پر بند کر دیں گے گیس کی فلیم کیونکہ جیسے ہی تھوڑا سا تھنڈا اور ہوگا اس کی گریوی ہے جو گاڑی ہو جائے گی اس کے بعد ہم اسے سر کریں گے آپ چاہے پوری روٹی سبجی جس کے ساتھ مرچی ہے برنہ تو یہ چاول کے ساتھ اچھے لگتے ہیں یہاں پر آپ کو میری ریسی پہ اگر تھوڑی سی پسند آئے تو لائک سیر اینڈ کمنٹ کر دیجئے اگر آپ میرے چینل پر چینل کو سسکرائب کر لیجئے تینک کیو با